اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیری سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکسس سٹیٹ ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پارک ویو سٹی اور بہریٹنگلیو کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ایک راؤنڈ بوٹ آپ کو ملتا ہے اور سٹیٹ سیدھا آپ جاتے ہیں تو یہ پارک ویو سٹی کی طرف روڈ جاتا ہے جو کہ مین ایکسس ہے ان کے اور دوسری ایکسس سمبلی ڈیم روڈ سائٹ سے ہے اس سائٹ کی طرف بھی آپ کو لے کے چلوں گا تو آج تھوڑا سا ویزٹ کرتے ہیں تو آج ویزٹ کرتے ہیں پارک ویو سٹی کیسی ڈویلمنٹ ہے کیسی لوکیشن ہے لوکیشن تو نو ڈاؤٹ اچھی ہے لیکن ریالیٹی آگے جا کے آپ کو نظر آئے گی ساتھ ساتھ آپ سے ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ جو ایریاز ہوں گے مجھے زیادہ اس کا ایڈیا نہیں ہے کیونکہ میرا کام بہری انکلیو میں ہے اور جسٹ میں آپ کو یہ لوکیشن دکھانا چاہ رہا تھا کافی ٹائم سے تو ٹائم مینج نہیں ہو پا رہا تھا تو لہٰذا آج کچھ موسم بھی اچھا ہے اور کچھ ٹائم ملا تھا تو میں نے سوچا آج پارک ویو سٹی کا ویزٹ کرتے ہیں یہ ایک سیس ہے آپ کی ایک بج کر پندرہ منٹ پہ یہ راؤنڈ بورٹ جو تھا وہاں سے ہم اس نے وہاں سے ہم نے سٹارڈ لیا ہے اور جو میرے پاس ابھی آہ رینج آ رہی ہے سکس فور تری سکس سکس فور دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے کتنا ڈسٹینس ہے نورمالی تین چار منٹ لگیں گے تو آپ جو مین پارک ویسٹی یہ وہاں پہنچ جائیں گے اور مین ان کا یہ گیٹ اس سیٹ سے بھی بندرہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے آپ کو ایک سائن بورٹ نظر آ رہا ہے ان کا پارک ویو کا اس کی بیک سیٹ پہ بنی گالہ ہے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی سوسائٹی جو پرائیوٹ سوسائٹی ہے وہ بلکل اس کی بیک سیٹ پہ ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ان کا ایک گیٹ اس سیٹ سے جو بنا رہے ہیں وہ سامنے نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ تھوڑے سے انہوں نے یہ ڈیفرنٹ ایکسیس دی ہوئی ہے اور یہ اس سیٹ کا روڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے دوسری سیٹ کا روڈ اب یہ بنائیں گے اور اس سے رائٹ سیٹ سے سیدھا انہیں روڈ ایک نکالنا ہے ڈاؤن ٹاؤن کی طرف جو ان کا مین کمرشل ہے جس میں ڈانسنگ فاؤنٹین بھی ہے اکثر آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ ان کی ایک انٹری سائٹ سے ہے یہ سامنے پراپر ان کا گیڑ ہوگا تھوڑے آگے جائیں گے تو پراپر ان کا جو ڈویلپی ریاں ہے وہ آ جائے گا یہاں تک مجھے تقریباً ڈائی منٹ ہوئے دو ڈائی منٹ ہوئے یہاں تک پہنچنے کے لیے اور ایک منٹ آگے میکسیمم وہی راؤنڈ باٹ سے تین سے چار منٹ اور اتنا ہی آپ کو ڈسٹنس لگتا ہے آگے بہری انکلیو میں انٹر ہونے کے لیے باقی اس کے براغے بلوکس ہیں ڈیفرنٹ اور جس میں آپ کو سائٹ دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ امپیر کر سکیں دیکھ سکیں اس کی کیسی خوبصورتی ہے ڈیولیمنٹ ہے بیوٹی ہے ابھی تک تو سارا بہترین مطلب دکھائی دے رہا ہے یہ فل ہائٹڈ لوکیشن ہے اور یہ آگے ڈاؤن سائیڈ ہے سیمیلر جیسے سیکٹ سی سے روڈ ایٹ سے آپ آتے ہیں نیچے کی طرف تو آپ کو مرگلہ کے خوبصورت ویو ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ سامنے والی جو ہیل ہے یہ نظر آتی ہے یہ اس کا آپ سمجھے کہ مینی مرگلہ ہے یہ سامنے جہاں پارکیو کا سائن بورڈ بھی اوپر لگا ہوا ہے تو یہاں سے آپ تھوڑا ہی اور آگے جائیں گے یہ سپیڈ بھی ایکزیکٹ شو ہوتی ہے آپ کو یہ دیکھیں جتنی آپ کی سپیڈ ہے تو سامنے آپ کو شو جاتی ہے تو یہ سامنے روڈ بورڈ اور یہاں سے آپ رائٹ سائیڈ پہ آئیں گے تو سارا ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہے کمرشل اس سائیڈ پہ میں نہیں جاؤں گا میں جسٹ آپ کو جو اس کا پراپر ڈویلپ ایریا ہے وہ دکھاؤں گا ایک یہ اوپر بھی راستہ انہوں نے دیا ہوئے سامنے اس سائیڈ پہ بھی چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو سائن بورڈ تو مجھے کوئی ایسا بھی نظر نہیں آرہا تو بارال آئے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں فل ہائٹ ہے یہاں پہ آگے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سمجھیں کہ ایک طرح کا ہل ٹاپ روڈ ہے تھوڑا سائیڈ سے ویو لیتے ہیں اور باقی سارا ایریا یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے بحری انکلیو کا سامنے کوشی کریں گے کہ یہاں سے اگر کوئی مجھے پوائنٹ ملتا ہے تو میں سارا آپ کو یہ ویو دے سکوں یہ بھی میرے خیال روڈ آ کے جا رہا ہے اوپر آگے کچھ شویلاز بن رہے ہیں تو یہاں سے پورا آپ کو رائٹ سائیڈ پہ ویو نظر آتا ہے اور بحری انکلیو کے جو یہاں پہ سیکٹرز ہیں بڑے کلیر نظر آ رہے ہیں تو میں مزید آ کے چلتا ہوں اور دکھاتے ہیں آپ کو کسی پوائنٹس ہیں تو یہ فل ہائٹڈ لوکیشن ہے تو یہ ہم یہاں پہ فل ٹاپ پہ آ چکے ہیں تو یہ خوبصورت لوکیشن ہے یہاں سے آپ کو بحری انکلیو سائیڈ کا ویو نظر آئے گا لیکن جو میرے لیفٹ سائیڈ کا آریا ہے مرگلا فیس وہ ویو یہاں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا اور آگے میرے خیال کچھ اور بھی شاید ہائٹڈ ایریا ہے آگے چلتے ہیں میں واپسی پہ آپ کو نہ یہ پورا ویو دوں گا تو بہت ہی خوبصورت لوکیشن فی الحال جو ابھی تک میں نے دیکھی ہے اور آگے یہ لیفٹ سائیڈ کی طرف بھی ایک روڈ جا رہا ہے اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آگے بھی روڈ جا رہا ہے آگے بہت خوبصورت ویو ہیں اور اس سائیڈ پہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس سائیڈ پہ بھی سیکل کیا ہے تو یہ سامنے بلوک ای آ چکا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ اور یہ فل فل ہائٹڈ لوکیشن ہے یہ بلوک ای کی اور اس کے پیچھے سارا پھر ڈاؤن ایریا ہے اور میں آگے جانا چاہوں گا کہ آگے دیکھا جائے کہ بیسیکل یہ جو ایکسیس ہے یہ کہاں تک جاتی ہے تو بلوک ای میرے خیال میں یہ جو بنی گالا سائیڈ ہے اس طرف کو شاید پیچھے ٹچ کرتا ہے ادھر سے ویسے ایکسیس یہ پیچھے نکال سکتے تھے لیکن بہرحال تھوڑا چلتے ہیں آگے اور یہاں پہ خوبصورتی ہے یہ دیکھئے گا جو بلوک ای ہے ان کا اس سائیڈ پہ آپ کو یہ مری اور مرگلہ کے سامنے دیکھیں ویو نظر آ رہے ہیں اور سامنے بلوک ایف نظر آ رہا ہے سامنے جائے گا اور پیچھے یہ کچھ روٹینک وال ہے کافی ایوی قسم کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلوک ایف اور سامنے یہ سارا ایریا جو قریب قریب آپ کو یہ ہاؤسز اور سیٹریٹس نظر آ رہی ہیں یہ پارکیو کا ایریا ہے اور آگے اس سائیڈ کی طرف ٹرن کرتے ہیں تھوڑا اور آگے یہاں سے بہریہ انکلیو کا ایریا سیکٹر این آپ کو نظر آ رہا ہے ایونیوں ٹین اور سیکٹر این یہ سامنے مجھے تو وہی ایریا لگ رہا ہے یہ سامنے میں نے سرکل کیا یہ سامنے دیکھیں یہ بہری انکلیو ہے آگے اور یہ دو گیٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہی سے میں نکھاتا ہوں ایک اوورسیز کا گیٹ ہوگا تھوڑا زوم کرتے ہیں یہ دیکھیں گیٹ اس طرح کا ہے کہ وہ اوپر سے فلیٹ ہے تو پراپر آپ کو یہ دیکھیں کہ دو آپ کو سلیب سی نظر آتی ہیں سامنے میں نے یہ سرکل کیا یہ دیکھیں یہ سامنے یہ سرکل میں نے کیا یہ دو گیٹ ہے ایک اوورسیز کا ہے اور ایک مین جو آپ کا پارکیو سیٹی اس طرف پانے کے لیے تو یہاں سے خوبصورت ویو ہے بیوٹی ہے اب ہم جائیں گے آگے جس میں ایک رینڈم سا آپ کو ویزٹ دے رہا ہوں اس کا آپ لوگ جانتے ہیں میرا ایریا بہری انکلیو ہے پراپر میں اس کو ڈیل کرتا ہوں ریگولر لیکن یہ فل ہائٹڈ ایریا ہے اور کٹنگ کر کے تو یہ روڈز او گرہ نکالے ہیں اور نیچے ساتھ ایک چھوٹا سرس روڈ بھی ہے تو آگے جلتے ہیں اور وہاں سے ایک بیوٹیفل آپ کو ویو دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے جو ڈیولپ ایریا ہے پراپر جو سٹارٹنگ کے بلوکس ہیں وہ رینڈمالی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آگے ہم جائیں گے اوورسیز کا جو گیٹ ہے اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں بہری انکلیو کا سامنے آپ کو لہترار روڈ پہ جو نیلور فیکٹری ہے اس کے ایریا بھی نظر آئے گا یہ سامنے بہت زیادہ ہاؤسز آپ کو نظر آ رہے ہیں سیکٹر بی ہے سامنے اور یہاں سے آپ کو اگر میں دکھا سکوں یہ میں نے ایرو کا جو نشان لگایا ہے یہ سیکٹرین ہے سارا ایو نیو ٹین یہاں سے نظر آ رہا ہے تو بیچ میں کوئی بہت زیادہ ڈسٹینس لگتا نہیں ہے سیکٹر بی بھی بہت زیادہ یہ قریب ہے بہری انکلیو کا تو چلتے ہیں آگے تھوڑا سا مزید اب ہم ڈاؤن سائٹ پہ جائیں گے اور اس کے بعد آگے جو مین بلوکس ہیں اس سائٹ پہ جائیں گے لیکن یہ جو ایریا ہے موسٹ ہائٹڈ اور ٹاپ لوکیشن ہے یہ میں رکھر بلوک ڈی بھی لکھا ہے شاید وہ آگے سائن بورڈ ہے بلوک ڈی اور یہ جو ویلاز ہیں آٹسٹینڈنگ لوکیشن این کی یہ جو سامنے والے ویلاز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں سے ہم واپس جائیں گے جس سائٹ سے ہم آئے ہیں اور یہ سامنے جو ہل ہے اس کی بیک سائٹ پہ بنی گالا اور میں ایک دو منٹ آپ کے ایکسٹر لوں گے یہاں پہ یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں لیکن مجھے بہت شاندار یہاں پہ ویو دکھائی دے رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک یہاں سے آپ کو اپڈیٹ کروں ویو کے حوالے سے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ سے ہم آئے ہیں اور یہ نیچے کا ویو ہے سارا یہ سامنے پارک ویو سٹی کا اریا سارا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ سامنے ڈاؤن ٹاؤن کا اریا یہ دیکھیں بیچ میں لیک ہے ڈانسنگ فاؤنٹین اکثر آپ شام کو دیکھتے ہیں تو یہ سامنے کی لوکیشن ہے اور یہ سائٹ سے آپ آتے ہیں اوپر یہ ساتھ ہی یہ ہل روڈ آتا ہے اوپر یہ دیکھیں یہ ہل سائیڈ ہے اور سامنے دیکھیں بادل آ رہے ہیں کچھ کلاوڈز ہیں اور یہاں سے بہری انکلیو کی سی تری کے محصد آپ کو شاید نظر آئے گی یہ سامنے اور یہ بالکل سامنے پھر سیکٹر سی سیکٹر بی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے بیکن آف سکول نظر آ رہا ہے سامنے یہ میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہری انکلیو بہت ہی قریب ہے اور سیکٹر این بی سائٹ سے زیادہ دور نہیں ہے یہ سامنے دیکھیں سیکٹر این بی نظر آ رہا ہے تو یہ آمنے سامنے ہیں بسیکلی اور یہ یہاں سے ہائٹ لوکیشن ہے پورا میں آپ کو ویو دے رہا ہوں اب چلتے ہم آگے اور آگے جا کے دیکھتے ہیں اس ٹی وی دس جی اب ہم ڈاؤن سائٹ کی طرف جائیں گے تو بیسیکلی یہ جو بلوک ڈ بلوک ڈ بلوک ڈ بلوک ای بلوک ایف یہ مجھے کافی بہتر لوکیشن لگی ہے اور اس کے بعد آگے جو ڈویلپ ایریا ہے اس سائٹ پہ چلیں گے یہ سامنے کے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن یہ سارا سامنے اور لیفٹ سائٹ پہ تو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی ہائٹ لوکیشن ہے اور یہاں سے آپ دیکھئے گا سامنے کا آپ کو پورا ویو نظر آئے گا سامنے راؤنڈ باؤٹ ہے یہ دیکھیں اور سامنے سے آپ آتے ہیں یہ کافی اچھی لوکیشن لگی ہے سٹارٹنگ میں یہ جو ان کے مین روڈز ہیں اس طرح سے راؤنڈ باؤٹ ہے یہ سامنے بھی اوپر ہائٹ پہ کچھ انہوں نے وہ اوپر ایک مشین لگائی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ ایک روڈ بھی نکالا ہے تو لیٹس سی کہ یہاں پہ کیا آتا ہے تو یہاں سے ہم ساتھ ہی یہ ٹرن لے رہے ہیں کافی تیزی کے ساتھ آپ کو نیچے آنا پڑتا ہے یہاں سے یہ سامنے کی فوڈ سٹریڈ بھی ایک آگے جا کے تو یہ ہم آ چکے ہیں جو نیچے والا روڈ ہے سامنے اوپر آپ کو ویلز نظر آ رہے ہیں کچھ پہلے ہم اس چگہ پہ تھے کافی ہائٹڈ پلیس ہے اور یہ رائنٹ سائیڈ پہ پروپٹی کے آفیسز اور تھوڑا آگے جائیں گے تو فوڈ ویلی بھی ہے یہاں پہ یہ سامنے بھی راؤنڈ بوٹ ہے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم اس سائٹ سے نیچے کی طرف آئے ہیں تو جسٹ آپ کو ایک ویزٹ دے رہے ہیں پارک ویو سٹی کا اور بیری ہمیشہ کوشی ہوتی ہے کہ تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو دکھا جائے پاکہ آپ ایکزیکٹ آئیڈیا لے سکیں ابھی تو یہ مین روڈز ہیں ان کے کمپیرٹیولی بیٹر ہیں مطلب انیس بیس کا فرق ہی مجھے گرینزی ہے اور جو روڈ ہیں ان کا مطلب سائز ان روڈز کا کم ہے باقی جو پیچھے والا بین ہے وہ تو سائز ٹھیک ہے باقی جو ان کے اندر کے روڈ ہیں ان کا سائز مجھے کم لگا ہے شاید سکسٹی فیٹ ہوگا یا میکسیم ایٹی فیٹ ہوگا اور پڑا آگے چلتے ہیں باقی آپ کی پارک ویو سیٹی کے حوالے سے کوئی کنفرم ریکوائرمنٹ ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں مطلب دوست وغیرہ کام یہاں پہ کرتے ہیں میرا اپنا یہاں پہ کام نہیں ہے جس میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے آپ کو فوڈ ویلی نظر آئے گی یہ رائٹ سائٹ پہ اور بہت خوبصورت یہاں سے آپ کو ویو ملتے ہیں بہرین کلیو سائٹ کے کیونکہ مرگلہ اس سائٹ پہ پیچھے چونکہ چھپ جاتا ہے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ سیمیلر جیسے منال کا آپ کو پورا سلامباد کا ویو ملتا ہے تو اس سائٹ پہ اگر آپ آتے ہیں یہ فوڈ ویلی میں تو اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں پورا ویو اور آگے پھر بہرین کلیو سائٹ کا پورا ویو آپ کو ملے گا اور یہاں سے آپ خوبصورت ویو لے سکتے ہیں یہ بہت زبردست ویو ہیں یہاں سے سامنے جامعہ مسجد ہے اور یہ فلی ڈیویلپ ایریا ہے پورا ویو سٹی کا اور تھوڑے جا کے جائیں گے تو مین گیٹ مین انٹرنس آ جائے گی اور بہترین بیوٹیفل مسجد سیٹریٹ سکس بلوک ڈی اور یہ وہی بلوک ڈی ہے اس سائٹ سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا تو میں ادھر سے لے آئے آپ کو چلیں ادھر سے بھی آپ کو ویو مل گئے تو بلوک ڈی اس سائٹ سے بھی کنیکٹ ہے اس سائٹ سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں جو میرا اپنا آئیڈیا ہے باقی میں نے سارے روڈز کو دیکھے نہیں ہیں یہ نہ آپ کوئی یہاں کا ایکسپائرٹ آدمی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو وہ کہے جی میں شاید کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو مجھے جو آئیڈیا مل رہا ہے میں آپ کو وہ دے رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سارا ڈویلپ ایریا ہے سامنے خوبصورت مری ہیلز ریو کافی بیوٹی ہے یہاں پہ اور اگر سراؤنگ دیکھیں روڈز کی سائٹ سے دیکھیں تو مطلب گرینری ہے نیٹ اینڈ کلین ایریا ہے مینٹین کیا گیا ہے باقی آگے سٹریٹس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا سین ہے گھار تو وہاں پہ بنائیں گے آپ یہ بلوک بی آ چکا ہے پراپر سائن بورڈ لگے بلوک چھوٹ چھوٹے لگ رہے ہیں مجھے یہ بلوک اے بھی سامنے ہے رائٹ سائٹ پہ گیٹ ہے تو ہم تھوڑا سا رینڈم لی وزٹ کرتے ہیں سٹریٹس کے اندر کے یہاں پہ کیا سیچویشن ہے تو یہ ہم انٹر ہو گئے ہیں ایک میرا خیال سٹریٹ یا تو ایک ہی ہوگی یا بیک ہی ہوگی ویسے یہ بلوک بی لکھا ہوا ہے اور چلیں اسی پہ چلتے ہیں آگے یہ ان کا تقریبا مین روڈ ہے اور ایک چیز آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنی ہے یہ جو گھر بنے میں ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں میری کوشش تھی کہ میں چیز دیکھ سکوں یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ فٹ پاتھ نظر نہیں آئے گا جو کہ بحری انکلیو میں ہے اور ایک خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ چیز مجھے یہاں پہ ابھی نظر نہیں آرہی میں آگے بھی جانا چاہوں گا بلوک بی میں چلتے ہیں جو سٹریٹس ہیں اس میں انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے اوپر ہائٹ نظر آرہی ہے اس سائیڈ سے ہم پہلے آپ کو لے کے گئے تھے اوپر تو یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی آپ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں چلیں میرا پہلا وزر تھا تو مجھے بھی چلو آئیڈیا ہو گیا کہ مطلب ادھر سے آئیں تو ادھر سے آپ آ سکتے ہیں دونوں سائیڈ بھی آپ کی ایکسیس ہے یہ سٹریٹس بند کی ہوئی ہیں یہ سٹریٹس نمبر تین ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں اور سامنے جامعہ مسجد ہے یہ تین نمبر سٹریٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سٹریٹس میں بھی آپ کو فٹ پاتھ نظر نہیں آئے گا سمپل سٹریٹس ہے اگر فٹ پاتھ یہ تین جار فٹ کا بناتے تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا یہ لنک روڈ رائٹ سائیڈ پہ ہے اور ایک چھوٹا سا پارک بھی دیا گیا ہے باقی کنسکشن یہاں پہ ہو رہی ہے اچھے ہاؤسز بند رہے ہیں اور لوکیشن اچھی لوکیشن ہے اور ایک یہ سٹریٹس کا بھی آپ کو دیتے ہیں یہ دیکھیں سمپل سٹریٹس جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا بھیو ہے یہاں پہ اور پراپر فٹ پاتھ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا اپنا ہی ڈیزائن ہے پراپر کھلے باہر ڈرائیوے ہیں اور فٹ پاتھ یہاں پہ نظر مجھے نہیں آرہے میرے خیال میں شاید یہاں پہ نہیں ہوں گے اور یہ سامنے آسز ہیں سٹریٹس کا سائز بھی کم لگ رہا ہے بحرین کلیو کی نسبت کیونکہ وہاں پہ تین گاڑیاں آپ کی اٹھ ٹائم کروس کرتی ہیں اور یہاں پہ دو گاڑیاں آپ کی اٹھ ٹائم کروس کریں گی اور اس سائیڈ میں بھی خوبصورتی ہے مطلب گرین نیٹ اینڈ کلین اریا ہے تھوڑا سا یہ بلوک بی کا میں آپ کو وزر دے رہا ہوں جو کہ فلی ڈیولپ آپ کہہ سکتے ہیں کافی یہاں پہ کنسکشن ہے اور یہ سائیڈ دیکھیں اس سائیڈ پہ آپ کو یہ فٹ پاٹ نظر آ رہا ہے رائٹ سائیڈ میں اور ہر سٹریٹ کے اندر یہ چیز نہیں ہے اور آگے چلتے ہیں ویڈیو تھوڑی سے لینٹھی ہو جائے گی لیکن چلیں پارک ویو کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ضرور مل جائے گا اس ویڈیو کے ثروہ یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ انہوں نے سامنے یہ فٹ پاٹ رکھے ہیں یہاں تو یہ جالیاں پانی کے لیے لگائی ہیں چیز اس وجہ سے یہ دیکھیں اس گلی میں بھی آپ کو فٹ پاٹ نظر نہیں آئے گا سامنے یہاں سے ہم واپس جائیں گے جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا میں نے پارک ویو سٹی کا باقی یہ سپیس کافی ہے والٹو والٹو اتنا ہی ایریہ ہوگا ففٹی فیٹ یہاں ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ہی ہو جو مجھے یہاں سے لگا ہے یہ دیکھیں مطلب والٹو والٹو کافی اوپن سپیس ہے بس ایک ہی کمی ہے فٹ پاٹ نہیں ہے یہاں پہ لیکن اس سائٹ پہ انہوں نے بنائے ہیں شاید یہ پانی کی نکاسی کے لیے یہ اوپر جالیاں لگائی ہیں تو اس وجہ سے زیادہ انہوں نے بنانے پڑے ہیں ادروائز جو سٹریٹس ہیں گھروں کا فرنٹ ایریا ہے اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہے یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ بھی نہیں ہے تو اب تھوڑا سا آپ کو جو مین گیٹ ہے وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں اس سائٹ پہ اگر گاڑی کرتا ہوں وہ آپ کو کم ملے گا اس کمپیرڈ ٹو بحریہ انکلیف تو بلوگ بی کو اگزرٹ کریں گے اور مین گیٹ کا ایریا تھوڑا سا دکھائیں گے اور اوورسیز گیٹ اور تھوڑا سا ویو آپ کو دیں گے اس کا اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے باقی لوکیشن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس سائٹ سے ہی چلے جاتے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ انٹرینس ہے گیٹ ہے ان کا اور اس گیٹ سے ہم بیسیکلی آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بلوگ اے ہے ان کا آئیڈیا میں نے آپ کو دینا تھا وہ دے دیا ہے اندر سے یہ مین انٹرینس ہے نو ڈاؤٹ انٹرینس بیوٹی فول ہے خوبصورت ہے اچھا ڈیزائن ہے ان کا یہ چھوٹا سا منی فونٹین بھی ایک نظر آ رہا ہے آپ کو اور ادھر سے نکلیں گے تو سامنے جو گیٹ ہے اس سائٹ پہ آپ جائیں گے تو یہ اوورسیز کا ایریا آپ کو ملے گا اور ایک روڈ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ راؤنڈ بوٹ سے ٹرن لیتے ہیں یہ لیوٹ سائٹ میں آپ جائیں گے تو آگے سمیلی ٹیم روڈ قریب ہی ہے اور یہاں سے ہم ایک راؤنڈ بوٹ لیتے ہیں یہ سامنے اوورسیز کا ایریا اور بہرین کلے بھی نظر آ رہا ہے یہ وہ روڈ ہے جو سرکاری روڈ ایک آتا ہے ملوٹ روڈ جیسے آپ کہتے ہیں یہ بسیقلی وہ روڈ آ رہا ہے اور بیچ میں انہوں نے یہ راؤنڈ بوٹ دیا ہے بہت بڑا ایک اور جن لوگوں نے آگے جانا ہے سمیلی ٹیم روڈ کی طرف تو وہ سیدھ آتے ہیں اور یہ سامنے گاڑیاں جا رہی ہیں یہ سامنے یہ جو دونوں سائٹ پہ باؤنڈری وال ہے اور اندر سے راستہ ہے تو یہ ادھر کو جا سکتے ہیں